آپ لوگا ویلکم ہے کرکٹ کون وو پی پاکستان ورسز انگلنڈ کا دوسرا ٹی ٹونٹی کیونکہ پہلا ٹی ٹونٹی واش آؤٹ ہو گیا تھا پچھلی سریز کا بھی پہلا ٹی ٹونٹی واش آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ قسمت جو ہے پاکستان کی ذرا جسے تارے ہیں پاکستان کے وہ ذرا گردش میں نظر آ رہے ہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ قسمت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے بریو کا اس بندے کا جو آر او دا باکس سوچتا ہے لیکن پاکستان کا آپ ایشیا کپ اٹھا لیں آپ ورلڈ کپ اٹھا لیں اس کے بعد آپ نیوزیلینڈ کی دو سیریز اٹھا لیں آئیلینڈ کی سیریز اٹھا لیں پاکستان کا ایک مسئلہ آج بھی زندہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کا کپتان آر او دا باکس نہیں سوچ پا رہا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کا سپن اٹیک آج بھی وہی کھڑا ہے مطلب شاداب خان ٹیم میں کیا کر رہے ہیں مطلب آپ سوچیں کہ چار آورز میں آپ نے پچپار رن کھا لیے کافی ہوتے ہیں یہ رن کافی ہوتے ہیں پورا مومنٹم پورا جو میچیں ایک ٹیم کو دینے کے لیے اور شاداب خان ایک وہ بند ہے مطلب آپ سوچیں کہ سارا مدہ تو آپ کپتان پر نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جیار چل تو کٹ کھا رہا تو آپ کھاتے ہی رہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آور آف دا باکس کیسے سوچا جا سکتا ہے ایک کپٹن ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ مار کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے آپ یار آپ افتخار کو دے دیں سائم ایوب آپ کے پشاہور ظلمی میں اوپن کرتے تھے ہاں کے ان کو بھی آپ بول دے سکتے تھے کیا زین آپ کا چل رہا تھا کیا ہے آپ نے چارک اپنا کوٹہ آپ نے پورا کروایا یعنی آپ بائدہ بک چلتے رہے ہیں اس کا نقصان کس کو ہوا پاکستان کو اور یہ بائدہ بک والا جو سین ہے بھائی اب کرکٹ سے آپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے کپٹن نے سیچویشن کے حساب سے چلنا ہوتا ہے کہ بھائی سیچویشن جو بن رہی ہے اس حساب سے میں نے چلنا ہے میچ سے پہلے جو سوچا ہے وہ چیزیں ضروری نہیں کہ وہ میچ کے اندر ہوں آپ آپ آرڈو تا باکس جاتے ہو تو ہی آپ کو جیت ملتی ہے تو ہی آپ کو کچھ نہ کچھ ہاتھ آپ کے لگتا ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو دی جاری پاکستان کے لیے بابا رضم کی سیٹ سے کپتان کی سیٹ سے اور تھوڑا سا مدہ جو ہے وہ تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ شاداب خان کو بھی لینی چاہیے کیونکہ شاداب خان ایک وہ بندہ ہے جو اس وقت دو کشتیوں پر سوار ہے ایک پاؤں ایک کشتی پر ہے دوسرا پاؤں دوسری کشتی پر ہے ایک کشتی پر لکھا ہے کہ میں بیٹنگ کروں گا ایک کشتی پر لکھا ہے میں بولنگ کروں گا اور بلکل سنٹر میں ایک لائف ٹیوب پڑی ہوئی ہے وہ جو ٹیوب سی ہوتی ہے جنگی بچانے کے لئے اس ٹیوب کے اوپر پرچی کے اوپر لکھا ہے میں میں فیلڈنگ کروں گا یعنی فیلڈنگ کے بلبوتے پر چل رہا کام اور دونوں کشتیوں کی ہوا اپسٹ ڈریکشن میں چل رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے نہ آپ پورے بولر رہے ہو بولنگ میں آپ کیا کر رہے ہو آپ کو اتنا چانس آپ کو ملا اتنے چانس آپ کو ملے آپ خود کو ایمپروو بھی نہیں کر پا رہے آپ وہ مومنٹم ہی گین نہیں کر پا رہے ورلڈ کپ سے آپ کو کٹ پڑتی جاری ہے اور یہ دن آ گیا ہے پہ تب مہینے گلنے آپ دن گلنے کہ آپ کے اندر کیا ایمپروومنٹ آئی ہے ہاں آپ نے کہا ہے یعنی یار خیر ہے میں آل آنٹر بنتا ہوں میں بیٹنگ کرتا ہوں بیٹنگ پہ آپ کیا کر رہے ہیں لٹرالی چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ جو بیٹر آتا ہے اب آخری ٹیم کے وڈ کپ سکوارڈ کھولیں چوتھے نمبر کا بیٹر اٹھائیں چوتھے نمبر کا بیٹر وہ ہوتا ہے جو پروپر بیٹس میں ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ بارویں تیرویں تیرویں آور پہ آیا اگر اوپننگ چل گئی ہے وہ بندہ آپ کے میچ کو بھوک ڈالتا ہے آپ کی سکورنگ ریٹ کو بڑھاتا ہے اور فینش کر کے بھی دیتا ہے سم ٹائمز آپ کا چوتھے نمبر پہ بندہ آکے ایسا لگ رہا تھا جیسے آٹھویں نمبر کا بیٹس میں آیا ہے بولر آیا ہے بیٹنگ کرنے اور وہ سلوگر لگ رہا ہے مطلب شادہ کھوان سلوگر لگتے ہیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ بندہ بیٹنگ کرنا ہے ایسا لگ تلے مار رہے ہیں گھما رہے ہیں تکنیک مطلب ہوا میں لگتی ہے تو یار کوئی کوئی مشکل پیچھ نی تھی اس ٹی ٹون ڈی کی مطلب لگ رہا تھا کہ ایک سو اسی تک پاکستان نے فینش اچھا کیا رسٹرٹ کیا لگ رہا تھا کہ دو سو پلس جائے گا بان ایٹی سمتنگ پلس ان کو روکا پاکستان کے پاس چانس تھا پاکستان کر سکتا تھا لیکن آپ نے فرس اینکز میں پچپر ننک ہے بیٹنگ کرنے آئے بیٹنگ میں بھی ذمہ داری نہیں لی تو یار پھر بنتا ہے کرٹی سزم پھر بنتا ہے کیونکہ پاکستان کی یہ ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے مطلب ہارڈلی ایک ویک رہ گئے اور پاکستان کی یہ ٹیم سیٹل نہیں ہو پا رہی باولنگ میں آپ دیکھ لیں سپین کی ہم نے بات کر لی آپ نے اپنے باولنس دیولپ ہی نہیں کیے مطلب پی ایسل کا ٹاپ ویکٹ ایکر اسامہ میر ٹیم ہی نہیں ہے آپ نے شاداب خان پر ٹرس کیا دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا آگے ورلڈ کپ آ رہا دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا پھر آپ دیکھ لیں آپ نے ابرار کو انکلوٹ کیا لیکن مجھے لگتا کہ بیٹنگ کے چکر میں وہ شاداب خان کو اکھلیں گے کہ ابرار تو بیٹنگ نہیں کرتے اور اس طرف دیکھیں تو انگلینڈ بھائی مہین انہی کو کھلا رہا ہے راشد اس کو راشد کو کھلا رہا ہے ٹھیک ہے رشید آدل رشید کو سوری پھر ساتھ وہ کھلا رہا ہے لیونگ سٹرن کو لیونگ سٹرن بھی بولنگ کر رہا ہے وہ بھی وکڑ لے گئے ہیں لیونگ سٹرن جیسا پندہ بھی وکڑ لے گئے ہیں لیکن شاداب خان یار ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے پھر پیس اٹیک کی بات کر لیں آمیر کو اپنے کلون کیا ہے ویٹرن بولا رہا ہے نو داؤٹ زب 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 ختمات ہیں ہر جگہ نہیں چلتے تو ایسا کٹی اپا ان کو پڑتا کہ کچھ نہ پوچھیں پر سب آپ کے آپ کے جنہوں نے ابھی وائس کپٹا نہیں رجائٹ کی آپ کے فارمر کپٹن مطلب ایک سیریز کے کپٹن وہ ایک دن کا سیم نہیں ہوتا تھا وہ والا سین ہے شاہین شاہ فریدی شاہین شاہ فریدی کی بات کریں یا تو ان کی پیس کم ہوئی ہوتی ہے پیس ڈیویٹ ہو رہی ہوتی ہے یا ان کو ویریشن سمجھ نہیں ہے کہ میں ویریشن کیا کروں سلور بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ریور سوئنگ جنریٹ نہیں کر پا رہے تو ان کے بھی لوکر روم میں جو ٹول کی ٹانہ وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سارے مسئلے بولرز کے ایک اس کا ایک ہی روٹ کاؤز ہے جو میں نے دیکھا میں نے نوڈس کی ایک لے مہنو کرکٹ فینو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سب بندوں نے بھائی لمبے فورمیٹ کو کیا ٹاٹا بائے بائے کیوں؟ کیونکہ جیسے بھائی لمبے فورمیٹ کے ٹیس مجھ کی کلاسیز ہو رہی تو یہ چھڑکیوں سے نکل کرنا بہر باگی تو بھائی ہم نے تو ٹی ٹون ٹی کریٹ کھیل نہیں ہے ہم نے یہ گیان نہیں پڑنا وہ گیان اب پیپر اس کا آرہا ہے کیونکہ جس جس بندے نے لمبے فورمیٹ کے کرکٹ کھیلی لمبے لمبے سپیلز کی ہیں وہ بندہ چار آورز ایسی ہی کراتا کہ وہ اپنا بیسٹ انپوٹ ان چار آورز میں ڈالتا ہے اور یہ بولرز وہ کاری نہیں پاتے اور ایڈ دی انڈ نقصان کس کا ہوتا ہے ان کا اپنا اور پھر ان کی ٹیم کا اور یہی پاکستان فیس کرتا آرہا ہے پھر بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو سائم ایوب کا کیا رول ہے مطلب سائم ایوب کا کیا رول ہے کیونکہ بابا رازم اینکرنگ کریں گے ریزوان بھی تقریبا اینکرنگ کرتے ہیں ریزوان اور کرتے ہیں لیکن سائم ایوب کی بات کریں مسائی کیا نا کہہ رہا ہے انکرنگ بات آئیلنڈ کے خلاف ان کی پچاس آئی کل ان کا مطلب اب انہوں نے شو کرنا ہے کہ یار بس میں کتنے اور کتنے چانس ملتے ہیں اتنی چانس ملتے ہیں اور کروشل پوائنٹ ہے جب آپ نے آج کی دن میں جو بندہ جو ٹیم پاور پلے یوز نہیں کرتی میرا خیال ہے کہ 50% وہ میچ سے بیسی باہر ہو جاتی ہے اس میں مانتے ہیں اسیس کو کہ فیلیر ریڈ زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ فیلیر کبھی تو چل جاؤ بھائی ابھی قولیٹی اپوزیشن تو آئی نہیں ابھی تو نیوزلینڈ آئیلنڈ کی بی سی ٹیمیں گئی ہیں آئیلنڈ گئی ہے انگلینڈ کی چلو مین ٹیم ہے آگے آپ ذرا جائیں ورلڈ کپ میں آپ کو جن ملیں گے کیا کریں گے پھر آپ مشکل ہو جائے گا پھر میٹر لوٹر کی بات کریں چچو افتخار آپ کے اماد وسیم آزم خان مطبع آزم خان کو آپ دیکھیں ان کے فٹنس لیول کو چھوڑ دیں چلتے ہیں مارتے ہیں تو اڑا اڑا آکے مارتے ہیں لیکن مارتے ہیں کس کو ہیں صرف سپنرز کو اللہ فاز بل اور کو تو سمجھ آگی کہ میں نے ان کو باڈی لائن بولنگ کی ان کو میں نے باڈی بے رکھ رکھ کے کرائی تو ان کے ریفلیکس اس لیول کے نہیں ہے کہ وہ مجھے ادھر ادھر ماریں گے تو آزم خان کو بھی مجھے لگر ہے کہ ٹیمز آیسا آیسا پکڑنا شروع ہو جائیں گے اور آزم خان بھی ان کو بھی سبھنی آنے کہ میں کیا کروں ہاں سپنر کو بڑا مارتے ہیں بڑا توڑتے ہیں لیکن آزم خان کی جس دن بھائی مشکل چیز پکڑ لینا بولرز نے تو پھر آزم خان کو تو آپ منس کر دیں پھر آپ بات کریں اماد وسیم کی ٹھیک ہے پھر آپ بات کریں چرچو افتخار کی یہ کیا ہے بیس بولوں پہ چوبیس بیس بولوں پہ تیس مطبع آپ کا فنیشر کا رولہ بھائی ٹی ٹون ٹی چل رہا ہے کوئی مزاق پہ نہیں چل رہا کہ آپ دس بولن لے کے پھر آگے جائیں گے یہ والا چکر نہ کریں جس جس کو گن بلیزنگ ایک ہی پوزیٹیف چیز کل والے میچ میں تھی وہ یہی تھی جس لیول کی ہٹنگ وہ کر رہا تھا انگلینڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بابر کی اور فخر کی جو پارڈنرشیپ تھی لگ رہا تھا کہ انگلینڈ جو آنا بھئی آؤٹ ہونے والا کمپیڈیس ٹیم اس میس آؤٹ ہونے والا جس طرح سے وہ ہٹنگ بروٹل ہٹنگ سیدھا ادھر سپنر آیا مطبع کوئی بندہ وہ چھوڑ نہیں رہا تھا لیکن جب جو ہی وہ پارڈنرشیپ ٹوٹی آگے بیٹسمن نے ذمہ داری نہیں لی مطبع پاکستان کا لور سارا مطاب بابروں پر رضوان پر ڈالتے ہیں ذرا ان لوگوں کی بھی بات کریں جو افتخار ہیں اماد ہیں ان لوگوں کی بھی بات کریں انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہی بھی تو بلہ پکڑ گی آتے ہیں بلہ کے بغیر تو نہیں کھلنے آتے ہیں بات پھر وہیں آجاتی ہے کہ روڈ کاؤس کیا ہے روڈ کاؤس سیمپل ہے لنبے فورمیٹ کو ٹاٹا بائے بے کیا اور لنبے فورمیٹ کی کرکٹ نہیں کھیلی اور جو جو بندہ لنبے فورمیٹ سے خود کو نکالتا رہا ہے وہ بندہ اب شٹرگل کر رہا ہے پاکستانی ٹیم میں نہیں باقی ٹیمز کو بھی آپ اٹھا لیں لنبے فورمیٹ سے جس بندہ نے چھلانگ لگایا ہے اس نے ذلت ہی پائی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کا یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے ممنٹم پکڑ لیتے ہیں باالنگ میں فرس جنکس میں اینڈ پہ پاکستان نے ممنٹم پکڑ لیا سیکنڈ انیس کے سٹارٹ میں بھی پاکستان نے ممنٹم پکڑ لیا فخر زمان وکرز گرنے کے باوجود مار رہے تھے بابا رازم یہ چھے چھے چھوٹس کھیل رہے تھے ممنٹم تھا ممنٹم مل جاتا ہے لیکن ممنٹم کو کیری بھی کرنا ہو تھا ٹی ٹون ٹی تو گیم ہی ساری ممنٹم کی ہے ممنٹم کیری نہیں کر باتا پاکستان اور کیپٹن کا آؤٹ او دا باکس نہیں سوچنا مطلب آؤٹ او دا باکس نہ سوچنا بائی دا بک چلنا ایکسپریمنٹ نہ کرنا بریو کرکڑ نہ کھیلنا یہ بھی یار یہ بھی نقصان دے ہے اور یہ تو بڑی دیر سے سین چل رہا ہے پھر پاکستان کا کونفیڈنس لیول بھی ڈاو ہونا مطلب آپ دیکھ لیں آئیلنڈ سے پہلا میچ ہارے اس سے پہلے نیوزلینڈ سے ان میں سے اگر پاکستان میں ایک میچ نہ جیتا تو پاکستان کو وہ کونفیڈنس نہیں ملے گا اگر یہ کلین مطلب آئیڈ واش ہو گیا تو بھائی بہت ڈاوڈ سین ہے پاکستان کا بہت مشکل سین ہے پاکستان اپنے سر جھکا کے جا رہا ہوگا ٹی نوڈی وولڈ کب میں پھر کنسیسٹنسی بھی تو نہیں ہے مطلب مینجمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے آج کوئی بیٹھا وائی سیڈ پہ کو خود بھی نہیں پتا کل میں ہوں گا کے نہیں کپتان بٹھا کو بھی نہیں پتا یہ ایک گزرنا ہے ٹی نوڈی وولڈ کب میں نہیں بھی اتر جانا تو جب بندے کو اپنا پکا پتا ہی نہیں ہے میں نے رہنا ہے کوچنگ سٹاف کو نہیں پتا پی سی بھی چینمن کو نہیں پتا میں آگے ہوں گا کے نہیں ہوں گا مطلب کپتان کو بھی نہیں پتا تو وہ کیا ہونرشپ لے گا پاکستان گرگٹ کا تو یہ بہت بڑا مدہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ایک positive چیز پاکستان گرگٹ کے ساتھ ہوئی ہے recently ہوئی ہے کہ جو کوچس پاکستان نے سلٹ کی ہیں یہ match winners ہیں اپنی اپنی ٹیمز کو انہوں نے جتوایا ہے ٹروفیز جتوایا ہیں یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر یہی بندے بھائی تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ایک winning mentality پھوک سکتے ہیں اس کے علاوہ تو بہت مشکل ہے اور لیٹرلی اگر اگر پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کا یہی حال رہا تو لیٹرلی آپ دیکھ لیں کہ USA نے بنگلہ دیش کو بجایا ہے دو میچوں میں پاکستان بھی لاسٹ ورلڈ کب میں اگوانستان سے آرہا اس سے پہلے ٹی ٹونڈ ورلڈ کب میں زمبابی سے آرہا آئرلینڈ سے بھی آپ ریسنٹ لی ہار کے آرہے ہو نیوزیلنڈ کی سی ٹیم سے آپ ہار کے آرہے ہو تو بھائی اگر معاملات یہی رہے تو بھائی تیاری بگڑ لو کہ اس ورلڈ کا میں بھی پاکستان کے ساتھ ایک گندے اپسٹ ہونے والے ہیں کوئی پتہ نہیں USA بجا جائے کوئی پتہ نہیں زمبابی بجا جائے اگوانستان تو ویسی خطرنا ہو چونکہ تو بھائی اس چیز کے لیے آپ پھر منٹلی ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ بڑے اپسٹ پاکستانے خلاف آپ کو ملنے والے ہیں اگر یہی حالات رہے تو اگر تو ابھی پاکستان نے اپنے منٹلیڈی چین جو کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے کیونکہ پاکستان نے تو پلیئر ڈیویلپ بھی نہیں کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاداب خان نہیں چل رہا تو آپ کو کون سا پلیئر نظر آتا ہے عبرارہ منظر آئے گا اس آمیر تو آپ کی ٹیم میں ہی نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کیا ڈیویلپ کیا مہران ومتاز اس کو آپ ٹیم میں لائے فیصل اکرم تھا اس کو آپ ٹیم میں لائے ان کو آپ نے گروم کیا نہیں کیا اور آپ کے شاداب خان نے کتنی ڈومیسٹک کھیلی ہے کچھ بھی نہیں کوئی ڈومیسٹک نہیں کھیلی 2020 کے بعد 2020 کے بعد اس بند نے کوئی ڈومیسٹک نہیں کھیلی لمبا فرمیٹ نہیں کھیلنا بڑی کرکٹ نہیں کھیلنی بس ٹیڈ ٹی کرکٹ کھیلنی ہے روٹو چھاپنا ہے اور پھر دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم کا سمپل سا فنڈا اگر آپ پاکستانی ٹیم کے فین ہیں تو بھائی اس ستارے کے نیچے آپ کا ایک بڑا ہی زبدس اورگن ہے جسے کہتے ہیں دل اگر آپ نے یہ جرسی پہنی ہے تو تیار ہو جائیں دل کی امراض کے لیے اور دل کی ہیلتھ کے لیے جو میڈیسنز ملتی ہیں وہ ابھی سے لاکے ڈبے بھر کے رکھ لیں کیونکہ ورلڈ کپ میں وہ آپ کے بہت کام آنے والی جنور نہیں بتا رہا ہوں یہ تھا جی اس میچ کے ریویو اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور سب سے امپورڈنٹ چیز اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور سب سے ضروری بات اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا